موسیقی یہ ہے ناظرین وہ دجال کا ید جسے آج انسان اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا ہے لیکن یہ مسیحہ نہیں انسان صرف اس کا ایک ظاہری پہلو دیکھ رہا ہے جو اس کا پوشیدہ دوسرا پہلو ہے اس سے یک سر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ زمین کو کھوکھلا کر رہا ہے یہ اللہ کی اس آمانت میں خیانت کر رہا ہے اس ویعہ سے کائنات میں ترہ ترہ کے حادثات رنوہ ہو رہے ہیں دجال کے اس ید کی وجہ سے آج کائنات آج یہ زمین انتہائی شدید فساد کا شکار ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا ایک ید لمبا ہوگا دوسرے سے ان سے جو لمبا ہوگا وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جائے گا پاس پہنچے گا خدائی کر کے اس کی نچلی سطح میں یعنی دجال کا ایک ید جو لمبا ہوگا وہ سمندروں کی گہرائیوں میں داخل ہوتے ہوئے گھوتا زن ہوتے ہوئے سمندروں کے اندر سطح زمین کو کھود کر اس میں سوراخ کرتے ہوئے اس کو پھارتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں جائے گا اور گہرائیوں میں جا کر کچھ پکڑے گا کچھ باہر نکالے گا آج ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد گور و فکر کریں کیا ایسے آلات جن میں ایسی خصوصیات جن میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو خصوصیات و صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں کیا ایسی مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں کیا ایسی مخلوقات بلکل وہ کر رہی ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جب ہم گور کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں آج ید جال کا ید سمندروں میں داخل ہو کر سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر گوتزن ہو کر ڈوب کر سطح زمین کو پھارتا ہے اس میں سوراخ کرتا ہے اس کو کھودتا ہے اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی کے چھپائے ہوئے خزانے اللہ سبحانہ وتعالی کے غیب کی مخلوقات کو نکالتا ہے جنہیں ہم سیال سونا یعنی کالا سونا یا خام تیل کا نام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں دجال کا دیکھنے کا عالی یک طرفہ ہوگا دائیں جیسے کہ ہوگا باہر نکلا ہوا پانی پر تیرتا ہوا آج ہم جب اپنے اردگردگور و فکر کریں اور دیکھیں کیا انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن میں ایسی تمام صلاحیتیں اور خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں اور وہ مخلوقات پانی پر تیر رہی ہیں جب ہم گھور کریں تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی بہت ساری مخلوقات ایسے بہت سارے آلات آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں آج ایسے ترہ ترہ کے آلات ہمیں سمندروں پر بلکل ایسے ہی تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے سمندروں کی گہرائیوں کو ماپا جاتا ہے جن سے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جاتا ہے جن سے پانی کے اندر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی طرح کے کام لیے جا رہے ہیں یہی وہ دجال کا دیکھنے کا آلہ ہے دجال کی وہ آئین ہے جس سے زمین اور سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے وہاں کیا کیا موجود ہے پھر انہیں دجال کے ید کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے این مطابق آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آج ان آلات کو بوئے کا نام دیا جاتا ہے ان کی مختلف اقسام ہے ان میں سے کچھ سمندر کی تجزیاتی معلومات محفوظ کر کے بزریہ سپلائٹ ارسال کرتے ہیں مثلا یہ لمحہ بلمحہ سمندر میں پیدا ہونے والی لہروں ہوا کی شدت وغیرہ کی معلومات بیجتے ہیں اور انہی معلومات کی بنیاد پر موسموں میں تغیر و تبدل کا اندازہ لگا جاتا ہے اور سمندروں میں پیدا ہونے والے طوفان وغیرہ کی بھی معلومات انہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ سمندر کی سطح کا معاینہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں سمندروں میں دیکھنے کے لیے اور سمندر کے اندر سطح زمین کی گہرائیوں میں بھی انہی کے مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے آواز کے لہروں اور ان لہروں کو موصول کر کے ان کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایسے آلات بھی ان میں نصب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سمندروں کی گہرائیوں وغیرہ کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسخر ہو جائیں گے اس کے لیے پہاڑ نہریں اور بادل ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں گوھر کریں اور اپنے اردگرد دیکھیں تو کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کیا آج دجال یعنی ان انسان کی اپنی ہی خلق کردہ ترہ ترہ کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر نہیں ہو چکے نہریں مسخر نہیں ہو چکیں بادل مسخر نہیں ہو چکے آج انسان کی خلق کردہ انہی ترہ ترہ کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر ہو چکے جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے ان پہاڑوں کو تراشا جاتا ہے ان پہاڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اور جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں میں رستے اخذ کیا جاتے ہیں اور جیسے جی جاتا ہے انتہائی لمبی لمبی سرنگیں ان کے اندر سے کھو دی جاتی ہیں سرنگیں اخذ کی جاتی ہیں پھر اس طرح ناظرین آج انسان کی خلق کردہ انہی طرح طرح کی اجادات کے ذریعے جنہیں انسان اپنے لئے مسیحہ سمجھتا ہے نہریں مسخر ہو چکیں جہاں چاہے اور جب چاہے ڈیمز بنا کر پانی کو زخیرہ کیا جاتا ہے پھر اس پانی کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے نہروں میں چھوڑا جاتا ہے اور جب چاہے روک لیا جاتا ہے اور پھر جتنی مقدار میں چاہے اتنا پانی چھوڑا جاتا ہے اور اسی طرح ناظرین آج انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی محلوقات کے ذریعے بادل مسخر ہو چکے آج انسان انہی مخلوقات کے ذریعے اپنی انہی اجادات کے ذریعے بادلوں کو مسخر کر چکا ہے جن میں سے ایک طریقہ جسے ہارپ کا نام دیا جاتا ہے ہارپ کیا ہے اس پر مزید تفصیل سے آگے چل کر اس کے موضوع پر بات ہوگی لیکن یہاں ہم اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ناظرین اسی ہارپ کے ذریعے آج پوری دنیا کے موسموں کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور مسلم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بادلوں کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جو کس وقت پوری دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے جو نہ صرف سستہ بلکہ انتہائی آسان ترین طریقہ ہے بادلوں کو مسخر کرنے کا اس طریقے کو آج کلاود سیڈنگ یعنی بادلوں کی بوائی کا نام دیا جاتا ہے تین مختلف اناثر کے مرکب کو فضاء میں طاقتور پمپوں کے ذریعے چھڑکا جاتا ہے یا پھر جہازوں کے ذریعے فضاء میں چھڑکا جاتا ہے جس سے بادل وجود میں آتے ہیں اور پھر بارشیں برستی ہیں ناظرین یہ طریقہ نہ صرف سستہ بلکہ انتہائی آسان ترین اور پوری دنیا میں بادلوں کو برسانے کے لیے بارشیں برسانے کے لیے کارامت ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک اس طریقے سے جب جی چاہے اور جتنی چاہے بارشیں برسا رہے ہیں اور پوری دنیا کے انسان اور وہ ممالک جو اس کو اپنے لیے مسیحہ سمجھتے ہوئے ان اجادات سے فائدے اٹھا رہے ہیں بارشوں کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ اس کے دوسرے پہلو سے نہ صرف اندے بنے ہوئے ہیں بلکہ اسے یک سر نظر انداز کیے ہوئے ہیں اس کا دوسرا پہلو جو انتہائی بیانک ہے وہ یہ ہے کہ جب ان اجادات کے ذریعے بادلوں کے نظام میں مداخلت کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان بادلوں میں قائم کردہ توازن بگڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو قدر سے خلق کیا یعنی پورے علم اور حکمت کے ساتھ انتہائی پیچیدہ ترین خلق کیا اگر اس کائنات میں کسی بھی سطح پر خالق کی ہدایات کے حلاف عمل کیا جائے گا چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا اور نتیجہ تن پھر انسان کے ان عمال کا رد عمل انتہائی بیانک شکل میں ظاہر ہوگا اور پھر نہ صرف باقی تمام مخلوقات بلکہ خود انسان بھی اس حلاقت کا شکار ہوگا ناظرین آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جب انسان نے اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ ان اجادات کو اپنے لئے مسیحہ سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی خاطر بادلوں کو مستخر کرنے کی گرسے ان میں چھیڑ چھاڑ کی تو نہ صرف بادلوں میں موسموں میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ چکا بلکہ اس کا رد عمل بھی ظاہر ہو چکا جو کہ انتہائی بیانک ہے پوری دنیا آج انسان کے اپنے ہی ان آمال کے سبب بیبک بارشوں سیلابوں توفانوں آندیوں بیماریوں اور ترہ ترہ کی تباہیوں کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور ترقی کے نام پر بلند و بانگ دعوے کرنے والا انسان اتنی بڑی بڑی اور غیر معمولی اجادات کے باوجود بے بس دکھائی دے رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجادات انسان کے لئے واقعاتاً مسیحہ ثابت ہوئیں یا پھر دجال لیکن افسوس اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود آج انسان اپنی اسی روش پر قائم ہے تو پھر اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام انتہائی ہلاکت خیز ہے بلکل ویسا انجام جو پہلی ہلاک شدہ قوام کا ہو چکا جیسے انہا قوام کا اسی دجال کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ چکا بلکل اسی طرح انقریب موجودہ انسانوں کا بھی صفحہ ہستی سے مکمل طور پر نام و نشان مٹنے والا ہے اور یہ وقت بلکل سر پڑا چکا ہے تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انسان کی خلق کردہ ترہ ترہ کی مخلوقات جو حیات دنیا ہیں جن کو انسان اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا ہے مسیحہ کہتا ہے مسیحہ سمجھتا ہے ان کی مدد سے آج پہاڑ مسخر ہو چکے نہریں اور بادل تک مسخر ہو چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کہا آئے کا پہاڑ کے پاس پس اسے جو چاہے گا حکم دے گا یعنی پہاڑ پر مکمل اختیار پھالے گا اور ایک یوم میں اس کا اہتہ کر لے گا اور کہا جائے گا پہاڑوں کے لئے اس سے یعنی دجال سے تراشو ان سے رستے پس پہاڑوں سے رستے تراشے جائیں گے ناظرین جیسے ہم نے پیچھے عربی کی بات کی تھی بلکل اسی طرح اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے یوم یوم کسے کہتا ہے یوم کہتے ہیں ایک مدت کو ایک پریڈ کو ایک مرحلے کو دجال کے سامنے پہاڑ بھی ایسے ہوں گے کہ ایک ہی یوم میں یعنی ایک ہی وقت ایک ہی مدت ایک ہی مرحلے میں ان کے ساتھ جو جی چاہے گا کیا جائے گا ان پر مکمل دست رست پالی جائے گی یعنی اگر پہاڑوں کو پھار نہ ہو انہیں بلکل ختم کرنا ہو یا ان میں سے کچھ نکال نہ ہو یا جو کچھ بھی کرنا ہو وہ کرنے کے لئے ایسا نہیں ہوگا کہ کئی مراحل میں کیا جائے گا یعنی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہو کام تو شروع کریں اور کچھ دیر بعد کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے کہ اس کے حل کے لئے مزید وسائل کی ضرورت ہو پھر پہلے ان وسائل کو حاصل کیا جائے گا جس کی ویسے وہ کام آپ کا رکھ جائے گا اسی طرح جیسے جیسے کام آگے بڑھتا جائے تو مزید اشیاء کی ضرورت پڑھتی رہے یوں بار بار کام رکھتا رہے گا اور کئی مراحل کے بعد وقفے وقفے سے لمبے وقت میں مشکل سے مکمل ہوگا مگر دجال کے لئے ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک ہی مرحلے میں جو جی چاہے گا کرے گا اسی طرح دجال سے یعنی ٹیکنالوجی جو انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی ان سے پہاڑوں کو کاٹ کر رستے بنائے جائیں گے ان میں سرنگیں کھو دی جائیں گی اور آج یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آج پہاڑوں کو کئی کئی کلومیٹر کاٹ کر رسی و آریز اور لمبی لمبی سڑکیں اور ہر طرح کے رستے تعمیر کیے جا رہے ہیں حتی کہ پہاڑوں میں لمبی لمبی سرنگیں کھو دکھ کر آلی شان سڑکیں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ ہم ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں آج انسان ان اجادات کو ان مخلوقات کو اپنے لیے مسیحہ تصور کرتے ہوئے سہولتیں آسائشیں آسانیہ خزکا رہا ہے اور زندگی کے خوب مزے لوٹ رہا ہے لیکن وہ ان کا صرف ایک ہی اور ظاہری پہلو دیکھتا ہے ان کا دوسرا پہلو ان کا پوشیدہ پہلو سے یک سر نظر انداز کر دیتا ہے پیچھے ہم جان چکے کہ اللہ نے اس کائنات میں میزان یعنی توازن قائم کیا ہوا ہے جب ہم پہاڑوں کو کھو دیں گے ان کو ان کے مقام سے ہٹائیں گے جب ہم ان مشین ان اجادات کے ذریعے زمین میں فساد کریں گے تو کیا تباہیاں نہیں آئیں گی تو کیا زلزلے نہیں آئیں گے کیا توفان نہیں آئیں گے کیا مسئیبتیں تکلیفیں نہیں آئیں گی کیا زمین کی مدت زمین کی زندگی کام نہیں ہوگی یقیناً یہ سب کچھ ہوگا یہ سب کچھ ہو رہا ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آئے گا زمین کی طرف پاس کہے گا نکال جو بھی تجھ میں ہیں تیری قیمتی ترین اشیاء میں سے جن کے سامنے ہر قیمتی شئے کی قدر و قیمت ماند پڑ جائے پس وہ اس یعنی دجال کے ذریعے اپنے خزانے باہر نکال دے گی جیسے خجور کی شاخیں اور ٹڈیاں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ انتہائی عجیب و غریب اور حیران گن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بالکل اسی طرح ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے زہب زہب کہتے ہیں ایسی قیمتی شئے کو جس کی موجودگی میں اس کے آس پاس موجود سب کی سب اشیاء یعنی جو قیمتی ترین اشیاء بھی ہیں ان کی بھی چمک دمک ماند پڑ جائے جو سب کو ڈھانپ لے یعنی وہ سب پر غالب آ جائے ایسی قیمتی ترین اشیاء جس کے سامنے باقی اشیاء کی قدر و امن ماند پڑ جائے اسے زہب کہتے ہیں دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جتنی بھی اشیاء تک رسائی دی تھی فطرت پر رہتے ہوئے ان میں سب سے قیمتی ترین شئے جس کے سامنے باقی تمام کی تمام اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے اسے ہم سونا کہتے ہیں اس لئے گول یعنی سونے کو عربی میں زہب کہتے ہیں لیکن اگر اس سونے کے علاوہ اگر کوئی ایسی شئے سامنے آ جائے جو اس سے بھی قیمتی ترین ہو جس کے سامنے اس کی بھی چمک دمک ماند پڑ جائے تو پھر یہ سونا عربی میں زہب نہیں کہلائے گا بلکہ وہ شئے زہب کہلائے گی اور ناظرین آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی قیمتی ترین شئے ہے جس کے اس دنیا کی تمام اشیاں کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ گئی جو زمین کے خزانوں میں شمار ہوتی ہیں اور اس کو ایسے نکالا جاتا ہے کہ زمین کو پھاڑا جاتا ہے جیسے خجور کی شاخیں اور وہ ٹڈیوں کی طرح وہ قیمتی ترین شئے زمین سے باہر نکالی جاتی ہے انسان کی خلق کردہ اپنی ہی مخلوقات کے ذریعے جنہیں انسان اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا ہے لیکن دراصل وہ مسیحہ نہیں ہے وہ دجال ہے اور تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ناظرین تصاویر میں آپ ان تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جن مخلوقات کے ذریعے جن اجادات کے ذریعے زمین سے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے این مطابق اس زہب کو یعنی زمین کے حضانوں میں سے اس قیمتی ترین شیعہ کو نکالا جارہا ہے آج وہ قیمتی ترین شیعہ جس کے سامنے دنیا کی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک مان پڑ چکی ہے وہ ہے خام تیل جس کی ویسے آج پوری دنیا میں جنگ اور فتن بپا ہیں اور حیران کن طور پر یہ خام تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے الفاظ کے این مطابق اسی طرح زمین کے گہرائیوں سے خجور کی شاخوں کی طرح پھاڑ کر نکالا جا کارخانے چلتے ہیں گاڑیاں جہاز نہ صرف بنتے ہیں بلکہ چلتے ہیں اسی سے نکلنے والے یعنی اسی خام تیل سے حاصل ہونے والے اندن سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے اسی سے کپڑا بنتا ہے یہاں تک اس وقت شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسی شیعہ ہو جو اس خام تیل سے نہ ہو اور آج ان تمام کی تمام اشیاء کو انسان اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا ہے لیکن ان کا دوسرا پہلو اسے یک سر نظر انداز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ترہ ترہ کی تباہیوں مسیبتوں عذابوں کا شکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں مسیح الدجال ہوگا متموس الان متموس کہتے ہیں چھاپا سازی کتاب سازی پبلشنگ پرنٹنگ لیتیو گرافی ویڈیو گرافی نشر و اشاعت وغیرہ اور آئین جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں آئین کہتے ہیں رنگوں کے ادراک کرنے کا آلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا اس میں کچھ شک نہیں متموس الان دجال ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کہا دجال ایسے تمام کے تمام انسان کے اپنے ہی خلق کردہ ترہ ترہ کے آلات ہوں گے جن میں دیکھنے ان میں دیکھنے یعنی رنگوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہوگی بلکہ جو کچھ وہ دیکھیں گے جن رنگوں کا وہ ادراک کریں گے ان میں اس کو چھاپنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی تو ناظرین آج ہم اپنے ادگر دیکھیں اور گور و فکر کریں کیا آج انسان ایسی اجادات کر چکا ہے ایسی اشیاء خلق کر چکا ہے جن میں ایسی صلاحیت موجود ہوں اور پھر انسان ان اجادات کو ان اشیاء کو اپنے لیے مسیح سمجھتا ہے یعنی فائدے کی اشیاء سمجھتے ہوئے ان سے فائدے حاصل کر رہا ہے انہیں اپنے لیے سہولتوں کا نام دے رہا ہے اور جب ہم اپنے اردگر دیکھیں تو آج پوری دنیا میں ایسے آلات موجود ہیں جن سے چھاپا سازی کتاب سازی مسوری اور تصویر سازی وغیرہ کا کام لیا جا رہا ہے جنہیں آج پرنٹنگ پریس پرنٹرز کتاب سازی کے آلات اور لیتھیو گرافی وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے علاوہ وہ تمام کے تمام آلات جن سے ویڈیو گرافی کا کام لیا جاتا ہے جیسے کہ ترہ ترہ کے ویڈیو گرافی اور تصاویر سازی کے لیے کیمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا ایک دیکھنے کا آلہ ہوگا متموسہ اور دوسرا مختلف خون یعنی ترہ ترہ کے رنگدار مخلولوں کو مکس کرنے والا ان کا اختلاعات کرنے والا گویا کے چمکتا ہوا سفید ستارہ ناظرین اس روایت میں جو الفاظ آئے ان میں ایک آئین یعنی دیکھنے کا آلہ دوسرا لفظ متموسہ جس کو ہم پیچھے جان چکے ہیں متموس کہتے ہیں چھاپا سازی کتاب سازی پبلشنگ پرنٹنگ لیتھیو گرافی ویڈیو گرافی نشر و اشاعت وغیرہ پھر اسی طرح آگے ممزوج ممزوج کہتے ہیں ایک سے زیادہ اشیاں کا عاپت میں اختلاط کرنا اسی سے لفظ زوج بنا ہے اور دم کہتے ہیں رنگ دار محلول کو جیسے انسان میں جو اس طرح کا رنگ دار محلول پائے جاتا ہے جس میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اسے ہم خون کہتے ہیں اسی طرح درحتوں میں مختلف رنگوں کا خون یعنی رنگ دار پانی ہوتا ہے جسے عربی میں دم کہتے ہیں بلکل اسی طرح زمین میں ایسا ہی رنگدار مخلول پائے جاتا ہے جو کئی اناثر سے مل کر وجود میں آتا ہے جس کا رنگ کالا ہوتا ہے اسے ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں لیکن وہ زمین کا دم یعنی زمین کا خون کہلائے گا زمین تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرا دیکھنے کا آلہ یعنی دجال کا دوسرا دیکھنے کا آلہ مختلف رنگدار محلول والا ان کا آپس میں اختیلات کرنے والا گویا کے چمکتا ہوا سفید ستارہ اب ناظرین ہمیں اپنے ایرد دگور فکر کرنا ہے کہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جنہیں انسان اپنے لئے مسیح تصور کرتا ہے اور جن سے چھاپہ سازی کتاب سازی پابلچنگ پرنٹنگ لیتیوگرافی ویڈیوگرافی کا کام لیا جا رہا ہے اور وہ آلات کیا کرتے ہیں وہ آلات اپنے اندر ترہ ترہ کے رنگدار محلولوں کا اختلاط کرتے ہوئے چھاپہ سازی کا کام دیتے ہیں پرنٹنگ کا کام دیتے ہیں لیتیوگرافی ویڈیوگرافی کام دیتے ہیں اور جب وہ ترہ ترہ کے رنگدار محلولوں کا اپس میں اختلاط کرتے ہیں تو اس وقت اس طرح چمکتے ہیں گویا کے چمکتا ہوا سفید ستارہ اور جب ہم گوھر فکر کریں تو حیران کن طور پر ہمیں انسان کی خلق کردہ ترہ ترہ کی مخلوقات میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا ان میں سے ایک قسم ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم پرنٹرز وغیرہ کا نام دیتے ہیں جنہیں ہم پرنٹرز وغیرہ کا نام دیتے ہیں جو کہ تصاویر میں آپ اپنے آنکھوں سے بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلات جن سے آج کتاب سازی پرنٹنگ چھاپا سازی لیتھیوگرافی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی وغیرہ کے کام لیا جا رہے ہیں جب یہ چھاپا سازی کرتے ہیں کتاب سازی پرنٹنگ لیتھیوگرافی فوٹوگرافی وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت یہ مختلف رنگدار محلولوں یعنی رنگدار پانیوں کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں اور جب یہ مختلف رنگدار محلولوں کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں تو اس وقت بالکل اس طرح چمکتے ہیں گویا کے چمکتا ہوا سفید ستارہ ناظرین ابھی جس روایت پر ہم بات کریں گے اس روایت کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا معنی بیان کرنا ضروری ہے جیسا کہ روایت کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ جفال شر ساتھ ہوگی اس کے جنت اور آگ یعنی جفال شر کے ساتھ ہوگی جنت اور آگ پس اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت اس کی آگ ہوگی ناظرین اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں پہلا لفظ الدجال جو کہ ہم پر واضح ہو چکا کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں جنہیں انسان اپنے لئے فائدہ مند ہلاکت کا باعث ہیں اور اس روایت میں دوسرا لفظ ہے آور جس کے معنی کسی بھی شئے کا ایک ہی رخ دیکھ پانا کوئی بھی کام کرنا تو اس کو صرف ایک ہی پہلو سے کر پانا اور دوسرے پہلو سے نامکمل کرنا جس وجہ سے وہ شئے یا وہ کام عیبدار خامی والا ہو تیسرا لفظ ہے جس کے معنی بایاں اور آسانی اور سہولت کے ہیں پھر آگے چوتھا لفظ آجاتا ہے جفال جس کے معنی پانی کی شکل میں غیر معمولی مقدار میں ایسے محلول کے ہیں جو مختلف گیسوں بلبلوں اور کئی اقسام کے مختلف اناثر اور اجزاء کے مرکب سے وجود میں آیا اور ناظرین آج جب ہم غور و فکر کریں تو جس جفال کا ذکر رسول اللہ نے اس وقت کیا تھا وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے جسے ہم آج خام تیل کا نام دیتے ہیں پانچھوہ لفظ ہے الشعر جس کا ذکر پچھلی بعد کو پلاسٹک نائلون اسفلت یعنی تارکول جسے لک بھی کہا جاتا ہے اور پینٹ وغیرہ کا نام دیتے اور یہ سب اسی جفال یعنی خام تیل میں ہی پایا جاتا ہے جنت جس کے معنی ایسی جگہ کے ہیں جہاں ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں آسانیاں اور طرح طرح کی نیمتیں موجود ہوں جن سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے تو ناظرین جب ہم اس روایت کو بلکل کھول کر بیان کریں تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ مخلوقات آور ہوں گے یعنی وہ اشیاء ایک پہلو سے دیکھ کر خلق کی جائیں گی اور دوسرے پہلو سے نامکمل ہونے کی وجہ سے عیبدار خامی اور نقائص والی ہوں گی انسان ان اشیاء کو ان مخلوقات کو ان اجادات کا صرف ایک ہی پہلو جو آسانی اور سہولت والا ہے اسے ہی دیکھیں گے اور وہی ایک پہلو دجال کا دیکھنے والا اللہ دکھائے گا یوں ان عیبدار نقائص اور خامی والی اجادات انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ اشیاء سے پوری دنیا کی تمام مخلوقات فساد زدہ ہو جائیں گے جفال الشر یعنی خام تیل جس میں وہ مواد موجود ہوگا جس مواد سے بال وجود میں آتے ہیں یعنی پلاسٹک نائلون تارکول اور پینٹ وغیرہ وہ یعنی جفال شر جسے خام تیل کا نام دیا جاتا ہے وہ دجال ہوگا انسان اسے اپنے لئے مسیحہ یعنی فائدہ مند سمجھے گا لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہوگی اسی خام تیل کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی یعنی اسی خام تیل سے ہی دنیا طرح طرح کی اجادات سے آسائش سہولت اور آسانی وغیرہ سے مزین جگہ بن جائے گی جو کہ یہ سب دجل یعنی دوکہ ہوگا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی یعنی دنیا آگ یعنی جہنم بن جائے گی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے این مطب آج نہ صرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد سنتی انقلاب کے نام پر طرح طرح کی اجادات سے دنیا آسائش سہولت اور آسانی سے مزین ہو چکی ایک مزین ترین جگہ بن چکی بلکہ اسی خام تیل سے وجود میں آنے والے اسلحہ و بارود اور گاڑی اور کارخان وغیرہ سے خارج ہونے والے دنیا آگ یعنی جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی جنت حقیقت میں آگ یعنی جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی اور آج جب ہم غور و فکر کریں تو حقیقت ہر لحاظ سے یہی ہے ایک طرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد سنتین کلاب کے نام سے ہونے والی طرح طرح کی اجادات سے وجود میں آنے والے جدید ترین معاشرے نظر آنے میں جنت نظر آتے ہیں جن میں ہر طرح کی آسانیاں سہولتیں اور آسائشیں موجود ہیں تو دوسری طرف تر حقیقت اس جنت میں رہنے والے نہ صرف طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ انہی مشینوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی مختلف زہریلی گیسیں ہیں بلکہ اس جنت میں رہنے والے انسان انسانوں کے ہی غلام ہیں نہ صرف انسانوں کے بلکہ وہ ان مشینوں کے غلام بن چکے ہیں ان انسانوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں کوئی آزادی نہیں جن کا وقت اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں جن کی سوچیں بھی اپنی نہیں وہ ایک ایسی غلامی کا شکار ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا ان معاشروں میں یعنی اس جنت میں رہنے والے ہر وقت مختلف بلوں اور قانونی پیچیدگیوں کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کوئی کسی دوسرے کا پرسان حال نہیں ہمسائے اپنے ساتھ والے ہمسائے سے ہی غافل ہے یوں یہ جنت صرف اور صرف دوکہ ہے جو دور سے جنت نظر آتی ہے لیکن جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کا نہ صرف سکون چھنج جاتا ہے بلکہ وہ خود کو ایک ایسی میٹھی قید میں پاتا ہے جس سے وہ آزاد ہونا تو چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس آزادی کا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا اور اگر کوئی رستہ نظر بھی آئے تو یہ دوکے کی جنت اپنے مضبوط خونی پنجوں سے آزاد ہونے ہی نہیں دیتی تو ناظرین جب حقیقت دیکھی جائے تو کیا یہ جنت ہے یا حقیقت میں جہنم آگ ہے یہ حقیقت میں نہ صرف دنیا میں بھی علاقے وہ خطے جہاں یہ دجال یعنی انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ یہ اشیاء موجود نہیں ہیں وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہ صرف وہ دنیا میں حقیقی جنت بلکہ آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہو بظاہر تو وہ ان اجادات جنہیں انسان سہولتوں آسائشوں اور آسانیوں کا نام دیتا ہے اپنے لیے انہیں مسیحہ سمجھتا ہے ان سب کے بغیر جہنم کسی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ لوگ نہ صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں بلکہ فکری طور پر بھی آزاد جہاں دجال جنت یعنی یہ جدید معاشرے دھوئے سے برے ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں تو وہیں وہ خطے جہاں یہ دجال موجود نہیں ہے جو ان ایجادات سے محروم ہیں جہاں یہ دجال داہل ہی نہیں ہو سکا وہ فطرت پر ہونے کی وجہ سے ایسی تمام بیماریوں پریشانیوں اور طرح طرح کی فکروں سے پاک اور آزاد ہیں یہاں ناظرین ایک بار پھر دوبارہ لفظ آور کو سمجھ لیں اللہ نے ہر شیعہ کا اس سے جوڑا خلق کیا اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کیا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ناظرین اللہ کے خلق کردہ ان سواری کے ذرائع کو اگر انسان خرب ہا خرب سال بھی استعمال کرتا تو دنیا میں رائی برابر بھی خرابیاں پیدا نہ ہوتی کیونکہ جو فضلہ یہ خارج کرتے ہیں اللہ سبحانہ وطرح نے ان کے اس فضلے کو دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دیا یوں کائنات میں کوئی شیع کم اور زیادہ نہیں ہوتی بلکہ توازن برقرار رہتا ہے انسان نے اللہ کے مقابلے پر سواری کے ذرائع خلق کیے جو ایک پہلو سے تو بہت زبردست نظر آتے ہیں ان کی رفتار بہت تیز اور انتہائی آرام دے اور پرسکون ہیں اور یہی ہے اور ان کا دوسرا پہلو جو انسان کو نظر ہی نہ آیا جو کہ فضلہ یعنی زہریلی گیسیں یہ سواری کے ذرائع خارج کریں گے ان کا کیا کیا جائے گا اس دوسرے پہلو سے یہ سواری کے ذرائع بلکل نامکمل خلق کیے گئے جس سے آج پوری دنیا مختلف اقسام کے زہریل مادوں سے بھر چکی جس ویہ سے دنیا شدید ترین فساد سے دو چار ہو چکی ترہ ترہ کی بیماریوں کا سلاب آ چکا ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسی دنیا کی ویہ سے لا تداد مخلوقات صفحہ حسنی سے مٹ چکی اور پیادہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں اور شاید ہی کوئی ایک بھی ایسا انسان ہو اس دنیا کی جنت کا جو اسی دنیا کی ویہ سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو اسی دنیا کی ویہ سے آسمان پھٹ چکا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جالا جا رہا ہے گلیشیر پگلتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح دن بدن بڑھتے چلے جا رہی ہے اور خوش کی کم سے کم ہوتی چلے جا رہی ہے موسموں میں فساد عظیم ہو چکا اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف یہی سواری کے ذرائع جنہیں انسان اپنے لیے اس سب کچھ ہونے کے باوجود مسیحہ یعنی فائدے کی اشیاء سمجھتا ہے ناظرین اللہ سبحان ہے اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کرتا ہے یہ ہے اللہ کا بطور رب آور نہ ہو نہ اور دجال آور ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں جو کچھ بھی خلق کرے تو وہ مکمل خلق کر پائے وہ آور نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں انسان نے آج تک جتنی بھی منصوبہ بنیاں کی اور جو کچھ بھی خلق کیا شروع میں تو اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس کی منصوبہ بنیاں ہر لحاظ سے مکمل ہیں کسی بھی قسم کی کجی کمی اور کتاہی سے پاک ہیں لیکن حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے جب ان سواری کے ذرائع کو خلق کیا گیا تو اس وقت بلند و بانگ بڑے دعوے کیے گئے لیکن حقیقت کیا تھی وہ آج دنیا کے سامنے آئی تو ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے الفاظ کی روشنی میں دجال کیا ہے اس کی وضاحت مزید کھل کر ہوتی چلی جائے